السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم علامہ محمد اقبال کے مشہور نظم طلوع اسلام کے پہلے تین اشعار کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ان کے جو اشعار ہے یہاں پہ دی گئے ہیں خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پائدہ کر اے غافل کے مغلوب گمہ تو ہے پرے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کاروا تو ہے مکان فانی مکین فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے اب ان کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ ان کی تشریح دی گئی ہے یہاں پہ پہلے جو ان کا شیئر نمبر ون ہے خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پائدہ کر اے غافل کے مغلوب گمہ تو ہے یہاں پہ شاعر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مندرجبالہ یعنی جو مندرجبالہ شعر ہے اوپر والا مندرجبالہ شعر علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے مغلوب کا مطلب ہے قبضہ میں ہونا اللہ کی قدرت اللہ کی تخلیق دست قدرت اللہ کی قدرت گمہ شک کو کہتے خدای لم یزل یعنی خدا جس کو کبھی فنا نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور تابد رہے گا مغلوب گمہ کا مطلب ہے شک میں گرفتار کمزور کا مطلب ہے شکست خردہ اور غافل کا مطلب ہے بے پرواہ یا غفلت میں رہنے والا مفہومہ خدای تعالی یعنی اللہ تعالی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بیجا تشریح شائر علامہ اقبال اس چیر میں مسلمانوں کو جد و جہد اور ایمان کی طاقت پر تیار کرتی ہوئی کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بیجا اور اس کو اکل وہ شعور دیا کہ وہ کائنات کی تسخیر کر کے اپنے رب کی نشانیاں ڈونڈے اور اللہ تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اقدار کر لے اس کے لیے رسول اور نبی آئے اور انسان کو رب کی طرف مائل کرتے گئے لیکن شیطانی وسوس ہونے انسان یعنی مومن کے یقین اور ایمان کو کمزور بنا دیا ہے اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور دنیا میں اپنی آمد کے اسباب جانے اور شکوک و شبہات کو دور کر کے ایمان کو مستحکم بنائے یقین اور اعتماد کے بلبوتے پر ماضی کی وہ شان پھر حاصل کرے یہاں پہ شیر حوالے دیا گیا ہے کہ تو نے کیا غضب کیا مجھ کو ہی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راستہ سینے کائنات میں حوالے کا شیر یہاں پہ ہے حوالے شیر ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساز یہاں پہ دوسرا شیر یہاں پہ دیا گیا ہے شیر نمبر دو پرے چرخ فام سے منزل مسلمہ کی ستاری جس کی گردی راہو کارواتو ہے یہ حوالے شیر یہاں ہے مندرجہ بالا شیر علمہ اقبال کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے پرے کا مطلب ہے دور یا الگ کاروان کا مطلب ہے کافلہ چرخ کا مطلب ہے آسمان گردی راہ کا مطلب ہے راستے کی گردیا دولا مفہوم مسلمان ایک بلند اور معزز قوم ہے جس کی منزل آسمان سے بھی آگے ہے اس کی منزل کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتی کہ ستاری بھی راستے کی کیا پھر مومن کو اور پھر امت محمد کو تمام امتوں کا سردار بنایا اس لئے اقبال نے مسلمانوں کی شان بیان کرتی ہوئی فرمایا تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے اس لئے مسلمانوں کی عروج کو بتاتی ہوئی کہتے کہ مسلمانوں کی لئے منزل مقرر نہیں مسلمان کا ہر کام یعنی ہر لمحہ آگے بڑھنا نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں باغے بہشت سے حکم سفر کیو دیا مجھے کار جہا دراز ہے اب میرا انتظار کر یہاں پہ حوالے شعر ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کا امتحان اور بھی ہے اس کے بعد ہے آخری شعر ہمارے ساتھ شعر نمبر تین آج کی ویڈیو والا مقام فانی مقین فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے مندرجہ بالا شعر علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام سے لیا گیا ہے مقان فانی کا مطلب ہے ختم ہونے والا یا فانی دنیا ازل مطلب ہمیشہ ہے مقین آنی یعنی موت و زندگی جاری رہی گی جاویدہ ہمیشہ رہنے والی اللہ زوال مفہوم یعنی اس کا مطلب کیا ہے یہ دنیا فانی ہے ہر شخص کو ایک دنیا سے جانا ہے صرف اللہ کی ذات لا زوال اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تشریح اس شعر میں شاعر اس دنیا یعنی فانی دنیا کا ذکر کرتی ہوئی کہتا ہے کہ جس طرح مخلوق کی زندگی اور موت میں کوئی شک نہیں اس طرح ایک دنیا دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور اس میں رہنے والی ہر یعنی رہنے والی ہر جیس کا خاتمہ ہوگا انسان کی بقا صرف اسلام ہے کہ شریعت محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہی کامیابی کا سرچشمائی جو اسلام پر قائم رہا وہ انسان ازلتہ آباد یعنی دنیا وہ آخرت میں کامیاب تیرا باقی اسلام تا قیامت باقی ارہنے والا مذہبے اور مسلمان بھی قیامت تک باقی رہے گا لیکن دنیا کی فنا کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن صرف اللہ تعالی کی ذات ہے جو ہمیشہ سیتی اور ہمیشہ باقی رہی گی حوالہ شریعت پہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تا کیوں کار جہا دراز ہے میرا انتظار کر تو شہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے تین اشار کی ویڈیو جو ہے مکمل کر لی اگلی ویڈیو میں ہم مزید جو اشارے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ